بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سٹوڈنٹ ہم نائند کلاس کے میت کا چیپٹر نمبر سکس سالو کر رہے ہیں اور چیپٹر نمبر سکس کی جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہے اور اس کی ریو ایکسرسائز کر رہے ہیں اور ریو ایکسرسائز بھی آج ہوئے کمپلیٹ ہو جائے گی اس کا ہم لازٹ کویچن کویچن نمبر ایٹ جو ہے اس کا کویچن کریں گے تو ڈیر سٹوڈنٹ یہ پریکٹس کریں یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کی پورے چیپٹر کی آپ پریکٹس کریں ہر ایکسرسائز کی پریکٹس کریں اور پھر اس کا جو ہے وہ آپ رینڈم جو ہے اس کا جو ہے وہ کوئی بھی کویچن جو ہے وہ لے کر دس بارہ کویچن پندرہ کویچن اس کو آپ سالو کریں یا اپ ٹو ڈیٹ پیپر جو پرانے پیپر ہیں اس میں دیکھیں یہ کوئیشن اس چپٹر میں کون کون سے کوئیشن آیا وہ سالو کریں تو ڈیر سٹوڈنٹس میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست ریلیٹیو نائنٹ کلاس کے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس کریں لائک کریں چلیں جی ہم رویو ایکسسائز اس کا لاسٹ کوئیشن کوئیشن نمبر ایٹ جو ہے وہ ہم سالو کریں گے پچھلا ہم نے فیکٹرائزیشن کے ذریعے جو ہے وہ سکیر روٹ ملوم کیا تھا پچھلا اور اب جو ہے یہ ہم ملوم کریں گے سکیر روٹ ملوم کریں گے بائی دویین میتھڈ سے دو میتھڈ ہیں ایک فیکٹرائزیشن کے اور پھر ایک دویین میتھڈ سے تو یہ جو کوئیشن نمبر ایٹ ہے اس کو ہم دویین میتھڈ سے جو ہے وہ سالو کریں گے چلیں جی اس کو ہم سالو کرتے ہیں اس کو کوئیشن نمبر ایٹ کیا ہے 4 x square over y square plus 20 x over y plus 13 minus 30 y over x plus 9 y square over x square اس کو ہم لکھتے ہیں جی یہ 4 4 x square 4 x over y square over y square plus 20 x over y plus 13 اور مائنس 30 y over x اور پلس 9 y square over x square یہ میں نے اوپر والا جو کوئیشن ہے وہ ہی نیچے لکھا ہے اسی طرح آپ دیکھ لیں 4 x square over y square plus 20 x over y پلس 13 minus 30 y over x plus 9 y square over x square چلیں جی ہم اس کا ہم جو ہے دویین میتھڈ سے اس کو سالو کرتے ہیں دویین میتھڈ سے کیسے سالو کرتے ہیں وہ آپ سیکھ چکے ہیں پیچھے جو ہے وہ اس کا میتھڈ دویین میتھڈ کا اب یہاں سے دیکھیں ہم نے یہ 4 x square over y square بنانا ہے تو 4 کو ہم پہلے تو 2 کے ساتھ 2 اور ادھر بھی 2 2 2 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو 4 آجے گا یہ تو 4 اب x کے ساتھ x بھی لگانا پڑے گا یہاں x لگا لیں تو یہ x square x x کے ساتھ x square اور یہ 2 x 2 x کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 4 x square آجے گا نیچے ہمیں y square بھی چاہیے تو یہ over y ادھر بھی کر دیں اور یہ ہم نے 2 x over y کے ساتھ 2 x over y کے ساتھ جو ہے وہ ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو یہ 4 x square over y square آجے گا تو ڈیر سٹوڈنٹ میں نے پہلے ہی بتایا اگر 2 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے 3 کو 3 کے ساتھ 4 کو 4 کے ساتھ 5 کو 5 کے ساتھ and so on first step میں تو یہ x کو دیکھو x کے ساتھ ملٹیپلائی کیا 2 کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کیا نیچے y کو y کے ساتھ ملٹیپلائی کیا تو یہ دونوں آپس میں مطلب 2 x over y جو ہے یہ ملٹیپلائی ہوگا 2 x over y اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو آپ میں رف عمل میں ملٹیپلائی کر رہا ہوں آپ کو تاکہ کلیر واضح ہو جائے کوئی confusion نہ رہے تو 2 x 2 x کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو یہ 4 x کے راجے گا اور نیچے نیچے y y کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا تو y اس کے راجے گا یہ میں نے اس کو جو ہے وہ ہم نے اس کو ملٹیپلائی کر کے لکھ دیا ٹھیک چلیں جی اب اس کو سبٹیکٹ کرنا ہے تو اس کا پلس پہلے اوپر کوئی سائن نظر نہ آئے تو پلس کا سائن ہوتا ہے یہ پلس کا سائن ہے اور نیچے سائن چینج کریں گے یہاں سے یہ کینسل ہو جائے گا یہ تو کینسل ہو گیا نیچے لکھ لیں جی یہ پلس ٹونٹی x اوور وائے پلس تھرٹین مائنس تھرٹی وائے اوور ایکس پلس نائن وائے سکیر اوور ایکس سکیر وہی رقم میں نے نیچے لکھ دیا جی آپ دیکھ لیں ذرا گھور کریں کیا آپ اب کیا کرنا ہے جی اب اس کو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے نیچے اتارنا ہے تو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے نیچے اتاریں گے تو یہ فور ایکس اوور وائے آجے گا ٹھیک اب دیکھیں جی اب یہ جو سائن ہو وہ فوراں وہ سائن ادھر بھی لگا لیں اور یہ سائن ادھر بھی لگا لیں یہ یاد رکھیں جو بھی سائن ہو اگر مائنس کا ہو تو مائنس لگا لیں پلس کا ہو تو پلس کا لگا لیں اب ہمیں چاہیے یہاں ٹوانٹی اس کو ملٹیپلائی کر کے تو فور کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے فور کو فائیو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ٹوئنٹی آجے گا فور ٹائمز ٹوئنٹی اور یہ فائیو ادھر بھی اب ساتھ ہمیں ایکس اور وائی بھی چاہیے تو یہ ایکس اور وائی آر ریڈی ہے تو آپ اس کو دیکھیں فائیو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو یہ پانچ چار بار بیس ایکس اور وائی یہ آجے گا یہ راف عمل میں میں ملٹیپلائی کرنے لگا ہوں اب یہ میں نے فائیو ادھر بھی لگا دیا فائیو ہی دربی گیا اب اس کو فائیو کے ساتھ ملٹیپلائی بھی کرنا ہے تو پانچ چار بار بیس پلس ٹونٹی ایکس آور وائے چونکہ ایکس آور وائے ساتھ ہی ہے اس کے تو ایکس آور وائے جو ہے اس کو میں نے لکھ دیا اب پانچ پانچ بار پچیس پلس ٹونٹی فائیو ٹھیک جی اب اس کو مٹا دیتے ہیں میں نے اس کو ملٹیپلائی کر دیا ہے اب اس کو جو ہے یہ آپ سمپلیفائی کر لیں یہ مائنس یہ مائنس یہ ٹونٹی ایکس آور وائے ٹونٹی ایکس آور وائے ایک پلس کا ایک مائنس یہ کینسل ہو جائے گا اب یہ ٹونٹی فائیو سے تھرٹی نکالیں گے یہ دیکھیں ٹونٹی فائیو مائنس کا ہے اور تھرٹی پلس کا ہے تو پانچ سے تین باقی دو ٹو آجے گا اور یہ یہ ون آجے گا ٹویلو آجے گا کس کا مائنس کا کس کا آئے گا مائنس کا اب باقی رقم نیچے اتار لیں یہ مائنس تھرٹی وائے اوور ایکس پلس نائن وائے سکیر اوور ایکس سکیر ٹھیک جی اب یہ سٹوڈنٹ کیا سٹیپ پہ آگے اگلا سٹیپ ہے کہ ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے نیچے اتاریں تو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے نیچے اتاریں تو یہ فور ایکس آجے گا فور ایکس اوور وائے پلس پائنچ دو بار دس یہ آج گیا اب یہ سٹوڈنٹ میں نے اس کو پہلی رقم فرس ٹرم کو میں نے ملٹی کس سے ملٹیپلائی کروں تو مائنس جو ہے وہ ٹویلو آجے ایک تو بات یہ ہے دوسرا ڈی سٹوڈنٹ یہ ایک چیز ہے یہ آپ بہت یاد رکھیں ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ اکثر موسٹلی جو ہے وہ سوالوں میں یہ آجاتا ہے جب آخر میں آجیں تو آپ یہ دیکھیں یہ اس کا سکیر ہوتا ہے اس کے سکیر بغیر سکیر کے اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے مطلب یہ کیا ہے نائن کا تھری ہوگا یہ تھری وائے اوور ایکس تھری وائے اوور ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے آ دیا اب یہاں ہم اس کو چھوڑے بعد میں دیکھتے ہیں اب ہم مائنس ٹویلو آئے یہ کس کے ساتھ ملٹ ایک تو جو ہے یہ مائنس جو ہے ادھر بھی لگا لیں مائنس فورا اور یہ یہ مائنس ادھر بھی لگا لیں ٹھیک ہو گیا اب فور ایکس فور ایکس اوور وائے اس کو ہم نے ٹویلو مائنس ٹویلو لانا ہے تو فور کو ہم ملٹیپلائی کریں مائنس ٹھری کے ساتھ تو ملٹیپلائی مائنس ٹھری کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ تین چار بار بارہ یہ بارہ ٹویلو آجے گا ہمارے پاس لیکن ساتھ ایکس اور وائے بھی آئے گا ایکس اور وائے تو نہیں ہمیں چاہیے کیوں کہ مائنس ٹھری کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ یہ چلے مائنس جو ہے مائنس نہیں لگایا منس ٹویلو آجے گا ہمیں صرف منس ٹویلو چاہیے لیکن یہ ساتھ ایکس اور وائی بھی آجے گا اس لیے اس کو یہ وائی آور ایکس کے ساتھ یہ اس طرح ملٹیپلائی کریں تو پھر ٹویلو آجے گا کیونکہ ایکس کے ساتھ کینسل ہوجائے گا وای وائی کے ساتھ کینسل ہوجائے گا وہ چار تین درہاں تو یہ مائیarrہ آجے گا یعنی فور ایکس آور وائی کو یہ دیکھلیں یہ اس کا سکیر بن رہا ہے یہ سٹیپ ابھی میں ذہن میں آلائیں جی وہ تو پہلے ہم نے کان دیا ہے اب یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ آخری جو ترم ہوتی ہے وہ اس کے بغیر سکیر کے ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھ لیں اب سائن وہ یہ ملٹیپلائی مائنس تھری کا سکیر کیا ہے نائن اور یہ وائے اور یہ ایکس یہ دیکھ لیں اس کا سکیر اس کا سکیر بنائیں گے تو یہ بن جیگا تو یہ اس کا مطلب یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے تو یہ مائنس ٹویلو آ جاتا ہے تو یہاں کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے جی مائنس تھری وائے اور ایکس ادھر بھی مائنس تھری وائے اور ایکس جو ہے یہ مائنس ہے جی یہ اس کو سیدھا کر کے میں ذرا لے رہو ٹیڑا ہو گیا یہ اب مائنس تھری وائے اور ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی بھی کرنا ہے جی اب ملٹیپلائی کرتے ہیں جی اور ساتھ وائے اور ایکس وائے اور ایکس کے یہ مائنس اور مائنس 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 ملٹی پلائی پلس ہو جائے گا اب 3 کو 3 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں 9 آجے گا یہ x y کو y کے ساتھ ملٹی پلائی کریں y square آجے گا اور نیچے x کو x کے ساتھ ملٹی پلائی کریں یہ x square آجے گا تو یہ dear student یہ آخری term یہ بھی simplify ہو جائے گی اور یہ سارے cancel ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اس کے science change کرنے پڑے گے یہ science change یہ minus 12 plus 12 cancel minus 30 y over x اور plus 30 y cancel اور plus 9 y square over x square اور minus 9 y square over x square cancel remainder 0 بات جائے گا تو یہ dear student آپ کا devian method سے scale root یہ آجے گا یہ آپ کا انصر ہے یہ ساتھ plus minus بھی لکھ دیں یہ آپ کا انصر ہے اس کو الگ کر کے آپ لکھ سکتے ہیں الگ کر کے اگر آپ نے اس کو لکھنا ہے تو یہ اس کے چلے equally ہم لکھ لیتے ہیں یہ plus minus یہ آجے گا 2 x over y plus 5 اور minus 3 y over x یہ dear student آپ کا انصر ہے اس کا scale root یہ اس کے equal آئے گا تو یہ dear student question number جو ہے یہ last question number 8 جو ہے امیدہ آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی اس کو ہم نے solve کر دیا ہے تو dear student یہ chapter complete ہو گیا اب اس کی practice کریں یہ important chapter ہے اور اس میں question جو ہے وہ exam میں آتی ہیں اس کی practice کریں اور جس question کی سمجھ نہیں آتی میرے comments میں لکھیں میں انشاءاللہ سال کرنے کی کوشش کروں گا تو dear students میرے چینل کو subscribe کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں thank you very much موسیقی